اسلام علیکم امارا اشتیاک ہے ٹوڈے ویلڈ ڈسکس ایف ایسی کمیسٹری پار ٹو لیکچر نمبر سیونٹین آج کے لیکچر میں ہم سٹرکچرل آئیسومیریزم کی ٹائپس کو سٹڈی کریں گے سٹرکچرل آئیسومیریزم کیا ہوتا ہے یہ آپ نے پریویس ٹیکچر میں دیکھا تھا کہ ایسی آئیسومیریزم جس میں سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ملیکلو فارمولا سیم ہوتا ہے تو اس کے کچھ ٹائپس ہیں جو کہ ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے پرسٹ وانیس چین آئیسومیریزم چین آئیسومیریزم کا ڈیفائن دیکھیں دیفینیشن دیکھیں کہ ایت ہے سیم ملیکلو فارمولا چین آئیسومیریزم میں ملیکلو فارمولا دو کمپاؤنٹس کا سیم ہوگا ان کے اندر نمبر آف ایٹم سیم ہوں گے بٹ ہے ڈیفرنٹ نیچر آف کاربن چین بٹ اس کے اندر موجود کاربن کی چین کی نیچر ڈیفرنٹ ہوگی یا تو وہ سٹریٹ چین ہوگی یا برانچ چین ہوگی یا بان سائیڈ پہ برانچ ہوگی یا دونوں سائیڈوں پہ برانچ ہوگی اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں جی پینٹین جس میں سب سے پہلے آپ کے پاس اگزامپل ہے جی ایسو پینٹین کی ایسو پینٹین کس کو کہتے ہیں جس میں پینٹین کے تمام کاربن جو ہیں وہ بلکل سٹریٹ چین میں ایڈجسٹ ہوئے میں ہوں گے سٹریٹ چین بنا رہے ہوں گے سیکنڈ اگزامپل ہے جی آئیسو پینٹین کی آئیسو پینٹین ایک ایسے کمپاؤنٹ کو کہتے ہیں جس کی ون سائیڈ کیو پر ایک برانچ اپیئر ہو رہی ہوگی فور کاربن سٹریٹ چین میں ہے جبکہ فیفت ون جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ چین فارم کر رہے ہیں نیکسٹ وانیز نیو پینٹین نیو پینٹین میں کیا ہوتا ہے جی نیو ایسے کمپاؤنٹ کے ساتھ لگتا ہے جس میں دونوں سائیڈوں پہ چین اپیئر ہو رہی ہے کاربن ایٹمز کے تین کاربن ایٹمز کے ایک بیسک چین ہے اس کے اپر سائیڈ کے اوپر بھی ایک برانچ اپیئر ہو رہی ہے اور لائر سائیڈ کے اوپر بھی ایک برانچ اپیئر ہو رہی ہے تو ایسے کمپاؤنٹ کو ہم کہیں گے نیو پینٹین تو یہ پینٹین کے تین سٹکچرز structures کے اندر اسی ہی والا ایسے molecular formula ہوگا ان کے اندر carbon کے atoms کی تعداد پہ یہ ہی ہوگی hydrogen کے atom کی تعداد پہ یہ ہی ہوگی بٹن تینوں کے structure ایک دوسرے سے different ہے why different due to different nature of carbon chain next example is next type is position isomerism position isomerism میں دیکھیں جی کیا ہوگا کہ it has same molecular formula ان کا بھی molecular formula تو same ہوگا but different position of same functional group لیکن اس کے اندر موجود same functional group کی position change ہوگی like آپ کے پاس chloropropane کی example ہے اس کی دو structures آپ کے سامنے دیا گئے دیکھیں جی اس میں functional group ہے halogen مطلب halogen کا member chlorine تو halogen اس کے اندر functional group ہے جس میں ایک halogen جو ہے وہ carbon number first پہ attach ہوئی بھی ہے ایک structure میں اور دوسرے structure میں یہی halogen carbon number second پہ attach ہوئی بھی structure وہی propane کا ہے تین carbon کی chain ہے تین carbon کی chain میں سے پہلے carbon پہ اگر آپ کا functional group attach ہوگا تو یہ ایک different structure بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم one chloropropane کہیں گے اور اگر آپ کے پاس یہی chlorine جو ہے اسی propane کے structure میں second carbon کی اوپر attach ہوگی تو یہ structure پہلے والے structure سے different ہو جائے گا اور اس کو ہم two chloropropane کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ دونوں structures جو ہیں یہ آپس میں ڈیفرینٹ ہیں why ڈیفرینٹ یہ structures ڈیو ٹو ڈیفرینٹ پوزیشن آف سیم فنکشنل گروپ کی وجہ سے یہ ڈیفرینٹ ہیں کہ سیم فنکشنل گروپ ہے دونوں میں کلورین ہی کا فنکشنل گروپ ہے بہت ان کی position ڈیفرینٹ ہے نیکس ٹائپ بیوٹین ٹھیک ہے بیوٹین کی ٹائپ نہیں اگزامپل ہے یہ اسی کی position isomerism کی اگزامپل دیکھیں کہ بیوٹین میں آپ کے پاس جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے وہ اس کا double bond ہے آپ نے فنکشنل گروپ کی طوبک میں بڑھا تھا کہ double bond بھی ایک فنکشنل گروپ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے تو بیوٹین میں دیکھیں کہ carbon number first کے اوپر جو ہے وہ double bond appear ہو رہا ہے carbon number first کے بعد double bond appear ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے one بیوٹین مطلب یہاں پہ بیوٹین چار carbon کی ہی چین ہے پہلے carbon کے ساتھ double bond appear ہو رہا ہے next اس کے structure دیکھیں کہ یہاں پہ بھی چار carbon کی ہی چین ہے بہت یہاں پہ double bond second carbon کے بعد شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے two buty same functional group ہے دونوں میں double bond ہی ہے بہت ایک structure میں وہ پہلے carbon کے بعد double bond form ہو رہا ہے اور دوسرے structure میں double bond دوسرے carbon کے بعد شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو double bond carbon کی position دونوں میں change ہے تو ہم نے position isomerism میں پڑھا کہ same functional group ہوگا like اس میں same functional group تھا وہی kolorین ٹھیک ہے molecular formula थी اس کا same ہوگا پر functional group کی attachment different ہوگی دونوں structures میں جس کے وجہ سے دونوں structures ایک دوسرے سے different ہو جائیں next type is functional group isomerism functional group isomerism میں دیکھیں اس میں بھی آپ کو بتایا isomerism molecular formula تو same ہوتا ہے تو it also has same molecular formula but different functional groups اس میں functional groups ہی different ہو جائیں گے اب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جو functional group different ہو رہے ہیں اس میں atom بھی different ہے functional group میں same atoms ہوں گے پہ ان کو arrangement change کر دی جائے تو ایک نئی طرح کا functional group بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس simply c2h6o یہ ایک formula ہے ایک compound کا اسی compound کا same molecular formula والے دو structure ہیں یہ دونوں structures کا same molecular formula ہے دونوں structures میں دو ہی کاربن ہوں گے دونوں structure میں 6 ہی hydrogen ہوں گے اور دونوں structure میں ایک oxygen کا atom ہوگا ان دونوں structure کا molecular formula بلکل سیم ہے بٹ ان کا structure دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک structure میں دونوں sideوں کی اوپر methyl group جو ہے وہ attach ہوا ہوئے دونوں sideوں پہ methyl group ہے مطلب alkyl group ہے اور center میں oxygen کا atom ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ایسا compound جس میں oxygen atom دو alkyl group کے ساتھ attach ہوا ہوتا ہے وہ ether linkage بنا رہا ہوتا ہے ether کا functional group بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ether کے functional group کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دو alkyl group کے center میں اگر ایک oxygen atom ہوں یہ ether کا compound بن گیا ہے second جو آپ کے پاس structure ہے وہاں پہ کیا ہوگا کہ ایک alkyl group ہم بڑھا کر دیں گے CH3 CH2 ethyl group بنا لیں گے یہاں پہ اور دوسری side piece کے ساتھ attach کر دیں گے hydroxyl group اور آپ کو بتائے کہ hydroxyl group جو ہے وہ alcohol family کا functional group ہے ایسے compound جن کے ساتھ OH group attach ہوا وہ compounds alcohol کہلاتے ہیں کہ alcohol کے لیے functional group ہے تو ابھی دیکھیں یہاں پہ کونسا functional group appear ہو رہا تھا oxygen والا جو کہ ether کے لیے appear ہوتا 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 ہے اور یہاں پہ کونسا functional group appear ہو رہا ہے hydroxyl کا جو کہ alcohol کے لیے show کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ایسے compound ہے جن میں different functional group ہیں دونوں میں functional group different ہے اس میں ether linkage ہے اور اس formula same ہے دونوں میں number of atoms same ہے دونوں میں دو ہی carbon ہے چھے ہی hydrogen ہے اور ایک ہی oxygen ہے بٹ دونوں کا functional group different ہو گیا جس کے وجہ سے وہ different compounds کہلائیں گے ایک ڈائی می تھائیل اثر کہلائے گا اور دوسرا ایتھائیل الکوہل کہلائے گا تو یہ وہ ڈائیپ ہے جس کے اندر same molecular formula ہوتا ہے but functional group different ہوتا ہے تو میں summarize کرتی ہوں آج کی lecture میں آپ نے تین types پڑھی ہیں structural isomerism کی first one was chain isomerism جس میں molecular formula same تھا but ان کی جو structure کی chain ہے وہ different nature کی تھی کوئی chain سی تھی کوئی branch اور کوئی نو نو سائیڈوں پہ branching ٹھیک ہے this was chain isomerism then ہم نے بڑا position isomerism اس میں same functional group تھا دونوں compounds کے پاس same functional group ہے but اس function group کی position دونوں compound میں different ہے kolorین یہاں پہ first carbon کے ساتھ attach اور یہاں پہ second carbon سے attach کے ساتھ attach تھی تو position of same functional group was change کہ same functional group دونوں کے پاس same تھا but ان کی position different تھی like butine میں double bond وہاں پہ پہلے carbon کے بعد ہے یہاں پہ دوسرے carbon کے بعد ہے last type was functional group isomerism جس میں functional group ہی different تھا functional group isomerism sorry position isomerism میں تو functional group کی position change تھی نا functional group جو تھا وہ same تھا دونوں میں but functional group isomerism میں functional group ہی different ہو جائے ہے یہاں پہ molecule formula ان دو compound کا سیم ہے but اس کے پاس سیتھر linkage as functional group ایک کر رہے ہیں اور یہاں پہ hardoxo group as functional group ایک کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایسے structures different ہیں دونوں جن کا جو functional group ہے وہ آپ اس میں different ہے تو this is all about today's lecture